الحمدللہ مزیدار سی مکس ویجیٹیبل ریڈی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم دو سیمیز کچن آج میں آپ کے ساتھ مکس ویجیٹیبل بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جو ہر کسی کو ہی بہت پسند ہوتی ہے اور مکس ویجیٹیبل میری تو بہت ہی فیورٹ ڈش ہے خاص طور پر روٹی کے ساتھ آپ اس کو وائل رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے سیمیز کچن کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو مکس ویجیٹیبل بنانے کے لیے میں اس میں یوز کر رہی ہوں چار طرح کی ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز آپ اپنی من پسند کی یوز کر سکتے ہیں اور ان میں سے آپ کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو نہیں پسند اور جو آپ کو پسند ہے وہ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے ہیں ایک کپ مٹر یہ میں نے لیے ہیں فروزن مٹر یہاں پہ کیونکہ فریش مٹر ایویلیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے فروزن مٹر ہی یوز کیے ہیں اگر آپ کے پاس فریش مٹر ہیں تو آپ ضرور فریش مٹر ہی یوز کریں اور ایک کپ ہی میں نے لیے لیے کیرٹ اس کو میں نے یو کر کے کاٹ لیا ہے یہ بھی اورنج کیرٹ ہے یہاں پہ ریڈ کیارٹ اویلیبل نہیں ہے تو میں نے یہ یوز کی ہے سردیوں میں تو ہر جو انڈیا پاکستان میں خاص طور پر ریڈ کیارٹ اویلیبل ہوتی ہے اگر آپ مکس سبزی بنا رہے ہیں تو ضرور اس میں ریڈ کیارٹی ڈالیے گا اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے اور ایک سمال سائز کا میں نے گوبی کا پھول لے لیے بلکل سمال سائز کا اور اس کو میں نے یوں کر کے کاٹ لیے ہیں اس کے میں نے ڈنڈیاں وغیرہ نہیں یوز کی وہ میں کسی اور چیز میں بھی یوز کر سکتی ہوں اس کے بعد میں مسالے کے ساتھ سبزی بنا سکتی ہوں اس میں میں نے صرف اس کے یہ پھول یوز کیے ہیں دو درمیانے سائز کے آلو لے لیے ہیں ان کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے نہ بہت موٹا اور نہ بہت پتلا دو عدد میں نے ٹماٹر لیے ہیں ان کو میں نے یوں راؤنڈ شیپ میں کاٹ لیا ہے جو راؤنڈ شیپ میں یوں کاٹتے ہیں تو یہ بہت جلدی مسالے میں گل جاتے ہیں اور مکس ہو جاتے ہیں دو ہی میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں ان کو یوں باریک کر کے کاٹ لیا ہے اور گارنشنگ کے لیے میں نے لیے ہے تھوڑی سی ادرک جولین میں گٹی ہوئی اور سبز دھنیا سبز دھنیا تو سبزی میں جان ڈال دیتا ہے بہت ہی مزے کی ہو جاتی ہے اس سے سبزی اور اس میں ڈالنے کے لیے مزید جو میں نے لیے ادرک اس کو میں نے یوں باریک کاٹ لیے اسی طرح سے دو ٹیبل سپون لسن کو میں نے باریک چاپ کر لیے آپ چاہیں تو اس میں لسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں دو ہری مرچے میں نے لیے لیے اور ان کو بھی یوں کر کے باریک کاٹ لیے وان ٹی سپون سوکھا پسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون حلدی وان ٹی سپون زیرہ کٹا ہوا اس کو ہم بعد میں سپرنگل کرنے کے لیے یوز کریں گے جب ہماری ویجیٹیبل تیار ہو جائے گی اور دو میں نے لیے لیے ہیں چکن کنور کیوبز وان ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اگر آپ کٹی ہوئی لال مرچ نہیں یوز کرنا چاہ رہے تو آپ اس میں پیسی ہوئی لال مرچ بھی یوز کر لیں کٹی ہوئی لال مرچ سے مجھے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے ایک دفعہ آپ اس طرح بنا کے دیکھ لیں کٹی ہوئی لال مرچ کے ساتھ تو بہت ہی مزے کی بنے گی اور نمک یہاں پہ حضبے ضرورت یوز ہوگا کیونکہ یہاں میں نے دو کنور یوز کر لیے ہیں تو آپ نے نمک اس میں بہت دھیان سے یوز کرنا ہے تو چلیے اب ہم اس کو کوپ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی میں نے لے لیے اس میں میں آئل ڈال لوں گی ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے اور پیاز کو ہم تھوڑا سا براؤن کر لیں گے زیادہ براؤن نہیں کرنا سبزی میں بہت زیادہ پیاز کو براؤن کر لیں گے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگے گا برکل اس کو ہم تھوڑا سا براؤن کریں گے اب اس میں ہم باریک کٹا ہوا لسن ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس میں پیسٹ یوز کر سکتے ہیں کٹا ہوا بھی یوز کر سکتے ہیں کٹا ہوا اور جو کٹا ہوا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے پیسٹ کی نسبت اس وجہ سے میں باریک کٹے ہوئے یا کٹے ہوئے کو فریفر کٹیں اس کو ہم ڈال کے پیاز کے ساتھ بھون لیں گے زیادہ تھوڑا سا براؤن ہو چکا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے اپنے کٹے ہوئے ٹیسٹ اور ان کو ہم مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر ان کو ہم کور کر دیں گے لو پلین پہ تاکہ یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے گل دیں ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو میں لو فلیم پہ کور کر رہے ہیں تو باقی کے مسالے ہم بعد میں آٹ کرتے ہیں دو منٹ گزر چکے ہیں اب ہم ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں ٹیسٹ جو ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں ان میں ہم باقی کے مسالے آٹ کرتے ہیں پٹی ہوئی سبز میٹ Nep пуٹ ہے ہم ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں پٹی ہوئی پٹی ہوئی ہم ٹیسٹوں نے ہتمین دیست bipolar چکے ہیں دھون بھی لیتے ہیں تاکہ یہ سالوں کا کچھا پانے ہو ختم ہوگی اس میں ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے نوہ ٹکن کیوں تاکہ وہ جو تھوڑا بہت خانی ایٹ میٹوں کا اس میں ہی مکس ہوکے ملٹ ہو دیں اس کو ہم کبر کر دیتے ہیں دو سے تین مینٹ کے لئے بلکل لو پھینٹ مسالہ ہمارا بہت ہی مزے کا ویڈی ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر چیز اس میں مکس ہوگی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ویڈیٹیبلز گاجر آلو مطر گوٹی اور کٹی ہوئے ادر اس کو میں نے مسالے کے ساتھ نہیں ڈالا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ بھونکے اس کا پھر پیس اتنا اچھا نہیں رہتا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں دیکھ سکتے ہیں ویڈیٹیبلز آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھی لگ رہی ہے یہ یہ جائکے میں بھی بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں ویڈیٹیبلز کو میں نے اچھے سے مکس کر لی ہے اور فلیم میں نے بلکل لو کر دی ہے اب میں اس کو کور کر کے پانی اس میں بلکل نہیں ایڈ کرنا یہ ویڈیٹیبلز کو اپنے پانی میں ہی پکے گی اس کو میں کور کر رہی ہوں دس سے بارہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں بیٹ میں میں چمچ چلاتی رہوں گی تاکہ یہ جلے وغیرہ نہ نیچے سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں بیٹ میں میں نے اس کو ہلکا ہلکا سا چمچ بھی ہلایا ہے بہت زیادہ نہیں ہلایا تاکہ یہ گو بھی جو ہے یہ ٹوپ نہ جائے اور سبزی جو ہے وہ مکس نہ ہو جائے یہ کھڑی کھڑی جو سبزی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے آلو بھی میں چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور گاجے بھی گل چکے ہیں اور اب یہ کمپلیٹلی ریڈی ہے تو سروب میں آف کر دیتی ہوں اور اس پہ ڈالیں گے ہم کھٹا ہوا زیرا ہوں کر کے اس پہ ہم سپرنکل کر دیں گے ہاتھ کی مدد سے اس سے بہت ہی مزے کی خوشبو آتی ہے اب ہم اس پہ کٹا ہوا یہ ادرک اور دھنیا ڈال لیں گے پہلے ہم سبز دھنیا ڈالتے ہیں اور ادرک اس کو ہم مکس بھی کر لیں گے ابھی یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے دھنیا تھوڑا سا سٹیم بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کرتے ہیں الحمدللہ مزے دار سی مکس ویجی ٹیبل ریڈی ہیں اس کو میں تندور کی روٹی گرین چٹنی کے ساتھ سرف کروں گی بہت ہی مزے کی یہ بنی ہے میں نے تو ٹیسٹ کر لی ہے آپ بھی جب سبزی بنائیں تو اس طرح سے بنائیں مکس ویجی ٹیبل بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گی اور آپ کو بھی بہت اچھی لگیں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سیمیز کچن کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی تھینک یو اللہ حافظ موسیقی